موسیقی نمسکر حلچل میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اپنے شہر اور آس پاس کی حلچل پر جیال اندھر پولیس اور لوریس بشنوی گینگ کے گینگسٹرز کے بیچ ہوئی موٹڑیڑ تین پسٹرل زہیت دو گینگسٹر کی ایک کب آمان پی پاٹی کی شکرانہ یاترہ پہنچی امریستر سچکن شری ہریوندیر صاحب میں ماتھا ٹیک سربت کے بھڑیگی کی ارداس اور اب حلچل وستار سے جیال اندھر کمیشٹریٹ پولیس نے سنگٹھت اپراد کے خلاف بڑی سفلتہ حاصل کرتے ہوئے لوریس بشنوی گیرو کے دو ککھیات سدسیوں کو موٹڑ کے بعد گریفتار کیا تو وہیں گریفتار کیے گئے بدماشوں کے پاس سے تین ہتھیار اور کارتوس برامت کیے گئے پولیس کمیشنر سوپن شرما نے جان کر دیتے ہوئے بتایا کہ موٹڑ میں ایک آروپی کو گوڑی رہی ہے وہیں گریفتار کیے گئے بدماشوں کی پہچان ہرندر سنگھ اور فہندہ نیواسی مہادی پور جٹوان آدم پور اور سکھمن جیت سنگھ اور فہ سکھمن نیو دیول نگر جیال اندھر کے رکھ میں ہوئی ہے یہ دونوں پہلے سے درجہ کئی اپرادک معاملوں میں بانشرت تھے پولیس نے بتایا کہ گریفتار اروپیوں نے ہتھیار اور گولہ بارود چھپانے کی بات قبول کی تھی برامت کی کیلئے پولیس ٹیم انہیں جال اندھر چھابنے کے باہری علاقے میں ایک سنسان سکھمن جیت نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی جوابی کارمی میں سکھمن جیت کو گولی رگے اور دونوں بدماشوں کو گریفتار کر دیا گیا وہیں انہوں نے بتایا کہ موٹھپڑ کے دوران تیر ہیں راؤنڈ گولی چلی گھائل اروپیوں کو سکھانی اسپتار میں علاز جاری ہے انہوں نے کہا کہ گریفتار اروپی حتیہ جبرن وسولی آمز ایکٹ اور انڈی پی ایکٹ کے تحت کئی سنگین ماملوں میں شامل رہی ہیں ان کی آنیا پرادھک نیٹورک اور سنگٹی تبرات کی گرچوڑ کی جانچ کی جا رہی ہے جانندر سے ہلچل کے لیے کیمروینڈ رچنی شرمہ کی ریپورٹ اے دو بشنوی تھے ایل بی گینگ دنال دے بندے سی کے بینی گجردے بھی ان ٹکسی کے کافی ٹائم جیل چرہے ہیں سولہ پر چینہ پر در جائیں دبل مرٹر بھی ہے ٹیم ٹو مرٹر ایکسٹارشن دو تین سال پر بشنوی تھے ایل بشنوی لانسان پر کر کے ایکسٹارشن کردے سی کے تے انفرمیشن سی کی ساڑے کول پلس تھے فائرن کتی ہیں ناں سر ایتھے کی گر رہے تھے ہیں یہاں یہ تھے ایتھے نے ویپن چپائے ہوئے سی کے ویپن چپائے ہوئے سی کے ساتھ ہیں صفیسٹی کیٹڈ ویپن ہیں تین ویپن رکاور ہوئے ہیں ایک کتھٹی بوردہ ہے ایک ریوالور ہے جرمانی میڈ ہے تے میرا سٹار پیسٹل اور چینہ میڈ ہے تے ویپن بھی دیکھا ہوئے ہیں ایک بندے نے گوڑی لگی ہے تینانو سیول ہسپٹل پیشتا ہے سویرے کیدہ پولیس نے پتا لگ دیا ہے سویرے نہیں بندے گرفتار کرنا کتے ہیں اچھا یہ ہتھیار پسیلے ناں ہے جی جی تے ہتھیار انہ نے اس طرح دے چھپائے ہوئے سی کہ انہ نے پولیس پارٹی تے فائر کرتا سر کنے فائر کتے ہیں کچھار فائر کتے ہیں کچھار فائر کرنی کے پولیس پیشتر اور چھینے دے چھپائے بندے وہ شویرے کی تھے تے دیلاتا جتے ہیں تے ایک دلاتا دے گولی لگی وہ تو دوسرے دیوستر بچے ہیں دو دیگری دے چیز دے دیگری سوٹھا جہاں دو چیز دے در جہاں تے انہ نے جڑے سوال پرچے در جائیں چھے الگ ڈسٹرک سے پچھے پچھے در جائیں تے پچھے سال دے پرچے در جائیں اپنے کو لگر میں جراندرج کوئی کرائیم کیتا سیا ہے؟ نہیں نہیں میں جراندرج کرائیم نہیں کیتا نہیں جراندرج کرائیم نہیں کیتا اور دی فڑے جی جی وحی کرو جی کا شکرانہ ادا کیا اس افسر پر میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے امن روڑا اور امن شیر سنگھ کلسی نے کہا کہ اوپو چناؤ چیتنے کے بعد آمد بھی پارٹی کے اور سے شکرانہ یادرہ شروع کی گئی جس نے سچکن شریح ہریمندر صاحب میں ماتھا ٹیک وحی کرو جی کا شکرانہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ وحی کرو جی نے جو انہیں مان بکشا ہے اسی بات کا شکرانہ کرنے کے لیے وہ یہاں پہنچے ہیں وہیں انہوں نے کہا کہ وہ ارداس کرتے ہیں کہ پنجاب ہمیشہ ترقی کی راستے پر رہے اور دن رات ترقی کرے یہی ارداس کرنے کے لیے وہ سچکن شریح دربار صاحب کی پاون دھرتی پر پہنچے ہیں تو وہیں امن شیر سنگھ کلسی نے بھی پنجابی ہوئے اپو چناؤو میں ملی جیت کے لیے وحی کرو جی کا شکرانہ ادا کیا امری صاحب سے خلچل کے لیے سنی خوصرہ کی ریپورٹ آج پرمپتہ پرماتمہ دا گرو ساو دا شکرانہ کرنے لی امری صاحب دی پویتر تر تیزوں پر پہنچے ہیں کیونکہ جنہ وڈا مان سانو نمانے نو مینو اور چھوٹے ویر شہری کلسی جنو میڑے ہیں پارٹی والوں پرمپتہ پرماتمہ والوں اور پنجاب دے لوکا والوں سنگت والوں میں سمجھ دا کہ اسی اینے جو کہ سینی جنہ پارٹی اور پرماتمہ نے سانو مان بکش ہے او سے گال دا شکرانہ کرنے لی اور پیچھلے دنہ دے وچہ جو بہت بڑی جت بائی لیکشن دے وچہ پارٹی نو پنجاب دے وچہ ہوئی ہے او دا شکرانہ کرنے لی اور سربات دے پڑے دی ارداس کرنے لی پنجاب ہمیشہ چڑ دیا کلامہ دے وچہ رہے دن دگڑے راچوگڑے ترکیاں کرے اے ہی ارداس کر دے لیا جا دربار صاحب دی پویتر تر تیدے بہنچے ہو دیکھو میں سمجھ دا کہ ساڑا آمادوی پارٹی کوئی پارٹی بات دے وچہ پروار پہلا ہے اے سے چیز نو مکھ رکھ کے سارے نو نال لے کے بکڑ چلے کے پھر چلانگے سارے دے سلام مشوری نا چلانگے اور تسری تھوڑے دے نا دے وچہ دیکھو گے کہ سارے دے سارے ساتھی پارٹی دے سارے دے سارے ساتھی تاولو ایک پلیٹ فارم دے اوپر آج بھی نتے اگی نو بھی نظر آنگے کوئی گال نہیں جی راجنیتی دے وچہ چوڑا ہوں دے ہوں دیا چیلنجز دے وچہ اپرچونٹی نکل دی ہوں دیا جدو کیجریبال صاحب دیاں 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 سلام مطابق دیاں 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 مطابق مان صاحب دیاں گواہی دے وچہ جدو سارے اسی پارٹی دے بٹے چھوٹے ورکر وولنٹیر ایمیلے عوضے دار سارے سارے رال مل کے لڑاں گے تے ایک کے دے بچی برکت ہوں دیاں بابا نانا کا ایک کے نو اور ساڑی صاحب نیتنوں پر آگلاؤنگے یہ میرا پکا بشواس ہے امیسر پولیس کمیشنر گرپری سنگھ بھولر کی اور سے امیسر کے سکول آف ایمیننس گلز میں ضرورت مند سکولی بچوں اور ان کے ابھیبابکو کو ہیلمٹ دے کر یادیات نیموں کی پانلہ کرنے کے لیے سندیش دیا گیا اس افسر پر پولیس کمیشنر نے کہا کہ ہم سبھی کو یادیات نیموں کی پانلہ کرنی چاہیے تاکہ کوئی فادثہ نہ ہو سکے وہیں انہوں نے کہا کہ سڑکوں پر سرکشوہ کو لے کر ایک چھوٹا سا پریاس کرتے ہوئے سکولی بچوں اور ان کے ابھیبابکو کو ہیلمٹ دیے گئے ہیں جس کا مکھیہ ادشہ ہے کہ دوپہیوں وہنوں پر آتے جاتے سبھی اپنی سرکشا کا دھیان رکھا جائے وہیں انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ پولیس کے ڈر یا چوالان کے ڈر سے ہیلمٹ نہ پہنے بلکہ اپنی سرکشا کو لے کر ہیلمٹ پہنے کیونکہ ہیلمٹ پہننے کے بعد اگر کسی طرح کا حاصل ہوتا ہے تو بڑا نقصان ہونے سے بچہ ہو جاتا ہے انہوں نے کہا تاکہ ہیلمٹ دینے کا جو پریاس کیا گیا ہے وہ آگے بھی اسی طرح سے جواری رہے گا تاکہ لوگوں کو سرکشا کوئی یقینی بنائے جا سکے سبسل پر بچوں کے ابھیوافقوں نے پولیس کمیشنر کا ابھار ویقت کرتے ہوئے کہا کہ جو انہوں نے ہیلمٹ دیئے ہیں وہ اپنی سرکشا کے لیے یہ ہیلمٹ ضرور پہنیں گے تاکہ سڑکوں پر آتے جاتے سمیں وہ اپنی سرکشا کر سکیں تو وہیں سبسبر سکول پرنسیپر مندی پور نے کہا کہ پنجاب پولیس کا یہ بہت بڑی اپریاس ہے ان کے سکول میں پولیس کمیشنر گوپی سنگھ بھلڈر پہنچے ہیں ان کے دورہ اپکتھر بچوں کو ہیلمٹ بانٹے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی سوچ بدننے کی ضرورت ہے ہمیں ہیلمٹ ضرور پہننا چاہیے امرت سر سے ہلچل کری سنیل خوصلہ کی ریپورٹ میں پرنسیپل مندی پور پرنسیپل سکول امنینس مالرود امرت سر جسنا کہ تُسی جان دے ہو بھی سادہ سکول سٹی دے سینٹر دا ایک بڑا پریسٹیجیز انسٹیچوٹ ہے کوئی بھی ایوینٹ تھی شروعات ہون دی ہے سادہ آنر ہے کہ ایتھو شروع کیتی جان دی ہے تو آج کمیشنر سر مسٹر پولر جی آئے نے انہ نے ہیلمٹ سپندن دا پروگرام ایتھو سٹارٹ کیتا ہے سو آئے اپریشیٹ اس ایفرٹس اینڈ آئی ملی تینکفل تی دا پولیس دیپارٹمنٹ اینڈ ریفک دیپارٹمنٹ کہ انہ نے ساڑی بچیاں نو ایجوکیٹ کیتا ہے انہ دے پیرنس دنو ایجوکیٹ کیتا ہے بچیاں اور انہ دے پیرنس نو ہیلمٹس دیسیبیوٹ کیتے گئے جیڑے کے بچیاں واس تے کافی زیادہ ہیلپفول بھی ہونگے اور ایدنال ایک سوسائیٹی نو میکسیج بڑا وادیا جاندہ ہے ہاں جی کنٹینویس ہونے چاہی دے تاکہ ایک اچھی چینج آ سکے کیونکہ آؤٹا فیر تیسی لوگا کنالو سب کچھ کروالے نیا پاٹ آؤٹا فریسپونسبلیٹی بیٹ شوڑ بھی دے بہت بدیا کیتا ہے جو بھی کیتا ہے بہت بدیا کیتا گریبان واس تے کیونکہ کئی گریبان کنالو پیسے نہیں دے لیا آن واس تے چلو سکول والوں بہت 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 بعد انسٹیوشن جڑا انہوں نے ڈونیٹ کیتی ہے اسی یہ دی ڈسٹریبوشن آجے تو آغاز کیتا ہے سکول آف ایمننس دے بچوں یہ دا مین مقصد ہے کہ ساڑے لوکان دی سیفٹی ہوئے جدو روڈز دی ہوتے جانے ہیں میں توڑے رہا ہی ساری سوسائٹی نوں سارے لوکانوں اپیل کرنا چونہ کہ پولیس دے ڈرتوں ہیلمٹ یا رولز فالو نہیں کرنے یہ توڑی بھی سرکھیا ہے انہی ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ عام لوکان میں ہندہ ویسی پولیس کر کے ہلمٹ پائی ہے جدو کہ رب نہ کرے کوئی حادثہ ہندہ اس پاس بندہ پشتہ ہندہ بھی جی میں ہلمٹ پائی ہندی تو میں ہیڈ انجری یا ہور گلنا تو بات جاندہ سو میں سارے لوگ روکویسٹ کرانگا کہ بہت ساری انسٹیوشنز اور انجیوز یہ ہوجیاں ہیں جڑے ہلمٹ ڈونیٹ بھی کرنا چوندی ہیں پر اسی انہوں اڈاپٹ کریے اور انہوں ایک لائف دا اپنا حصہ بنائیے جدو بھی اسی ٹو ویلر تے ڈرائیو کر رہے ہیں ایدھے چنہ جی بیسکری گال ہے کہ we want to give a message from home کر رہو اسی message دینا چوندے ہیں کہ لیڈیز یا بچے انوال جنہیں ہندے ہیں او دن آلی یہ message better spread ہندہ ہے اور پوزیٹیوٹی جڑی ہے it starts from a good school اسے کر کے میں ہم دے اس کیمپس موں اسے میں ہم دے اسی جڑے ہیں سب سے زو لہی ہیں نال جی تو میں بشواس ہے میرا کے اور ہوپ کر دے ہیں کہ ایدھا کوئی فائدہ ہوئے گا اور انہوں اڈاپٹ کرے گی سوسائٹی ساتھ تصر کے نئے حال مردتے گے 71 نے جی ہون لیا اندے ہیں انہوں اگے بھی ایسی لے کے جاوانگے بسیکلی کسی ٹائم تب بگننگ کرنی ہون دی ہے اسے کر کے اسے جڑی پرابلم ہے انہوں حال کرنواستی اگاز کیتا ہے جو میں اپا کہنے بوند بوندہ ساگر پردہ شروعات ہوئی ہے اپا انہوں کیری فارورڈ کرانی ایک بڑے خوفیاں ابھیان میں جالاندھر گرامین پولیس نے الگ لگ ماملوں میں دو بانشرت اپرادیوں کو گریفتار کیا ہے تو وہیں گریفتار روپش کی پیشان بلجندر سنگھ بلجندر سکھا سنگھ دونوں نیوازی گاؤں بنگی بال خورد کے روپ میں ہوئی ہے اس افسر پر پترکاروں سے بات چوت کرتے ہوئے ورشت و پولیس ادھک شک ہر کمر پر سنگھ خک نے کہا کہ علاقے میں اپرادک تتووں کے خلاف چل رہی جنگ کے تہت یہ گریفتاریاں کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے آپریشن میں لمبے سمی سے بلجندر سنگھ کو نشانہ بنائے گیا جنہیں سٹیک خوفیاں چانکاری کے دھار پر نور محل چونک نکودر سے گریفتار کیا گیا کانی آپریشن میں سکھا سنگھ کو پولار روڈ پر ایک کرشی بھومی سے بجلی کے تاروں کی چوری کی مامنے میں گریفتار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بلجندر سنگھ چوری اور نیائے پرکریا سے بچنے کے لیے آئی پی سی کی سمدھت دھارہوں کی تحت چوبیس اگستو دوہزار انیس کو درج کی ایس میں وانشی تھا سکھا سنگھ کو بجلی بنیادی دھانچے کی چوری سے سمدھت بی این ایس تفارہوں کی تحت مارچ جون دوہزار چوبیس کو مامنے درج کر گریفتار کیا گیا وہی پرارمبی کی جانت سے پتا چلا ہے کہ دونوں اور روپیوں کے سنگھٹی اپراتھک نیٹورک کا حصہ ہیں گریفتار اور روپیوں کو ستھانی دالت میں پیش کر ریمانٹ پر دیا جائے گا اور اپراتھک قطعیدیوں میں ان کی آگی پیچھے کی سمدھوں کی جانچ کی جائے گی جانندر سے ہلچل کے لئے کیمرمن رجنی شرمہ کی ریپورٹ سرد شکتی پیٹ شری دیوی تالا مندر کے پاوندر بار میں سفتہ ایک بھجن سندیا کا یوچن کیا جس میں بال پہ جوا کئی کو نے ماں بھگوٹی کی مہمہ کا گنگان کر پستیت بکتوں کو جھومنے پر ویوش کر دیا اس افسر پر گائک ویجے کڑانی گنیش وندرہ کو گا کر اس بھجن سندیا کی شروعات کی جس کے بعد گارب شرمہ خوشی کومل وینو سہگل گپاد پانڈے بینی ساوریہ چندر کنیہ ڈانی رجی شرمہ اور منعکشی نے ماں بھگوٹی کی مہمہ کا گنگان کر پستیت بکتوں کو منتر مکت کیا اس طرح کوششہ تھے اکش پہ وندر بہل امنچ سنچال بلدیوانند اور امنچ سرمہ نے آئی ہوئے بھجن ملیوں کو ماں کی چنری دے کر سنمانی کیا جال اندر سے خلج جل کے لئے کمیرمین سودیش بھگت کی جی پورٹ ماشا اللہ میرے پاہ رجی کرو ہمیں سدا بھگت کی میرے پاہ رجی کرو موسیقی 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 شریف راج راجیشوری کاماکیا دیوی مندر کوٹ صدیق مندر کالونی نزدیک گاکلا پول چارندر کی طرف سے سبتہ اکمہ بنگلہ مخیش حوان یگے کروایا کے جس میں پنڈیت راجیش شرمہ پنڈیت بناش قاطم نے گنیش پوجن نفدریا شوٹ شو پچار پوجن کروا کر مخیش ججمانوسی حوان یگے میں سنجیب بجاج مرویش کپور نیرش کپور راجیش شرمہ روحیت بحل سنجیب چڑڈا ڈاکٹر جسبیر روڑا اندرچی چھابڑا منیش ہانڈا ویجے ہانڈا سہیتا نے بھکتی جنبی پستیت رہے آنتوی بھویے لنگر منداری کا یوچن بھی کیا گیا جال اندر سے ہلچل کے لیے کیمروین سوریندر باوہ کی ریپورٹ جیما بھگلا مخی جیما کاماکیا مہ راج راجیشوری کاماکشہ جیبی مندر کوٹ صدیق نیجی گاگلا پل دھالیبال جلندر میں مہ بھگلا مخی جی کے نمیت ساپتہ کھبانیا کیا گیا جس میں سبی بھکتوں نے برچڑ کر کے حصہ لیا اور اپنی جو بھی من اچھائیں ان سبی کی ارداس مہترانی سامنے کی مہترانی جو بھی جو بھکت آپ کے مندر میں آئے ہیں آپ کی سرن میں آئے ہیں ان کے جو بھی کشٹوں ان سب کا نباڑ کرنا ان کے یہاں دن دھان کی بردی کرنا جو بھی ان کو ساری رکھ کشٹ ہے ان کو نروکتا پردان کرنا ان کی سبی منوں کامنا کو پھون کرنا اور تیس تاریخ تیس گیارہ دوہجار چوبیت دن سنیوار کو بہرف دیو جی کی جہنتی ہے اُس دن ساڑھے پانچ بجے بہرف دیو جی کے نمیت حفریاں کیا جائے گا جو بھی سرد رالو مندر پرسر میں آنا چاہیں وہ اپنا نام نوٹ کروا دیں جیمہ وگلاموں کی جیمہ کامت اور اب انت میں حلچل کی قطعیدیوں پر ایک نظر پھر سے جیال انتر پولیس اور لورنس بشنوی گینگ کے گینگسٹرز کے بیچ ہوئی موٹو بھیڑ تین پسٹرل سہیت دو گینگسٹر کی ایک کامی آمد بھی پارٹی کی شکرانہ یاترہ پہنچی موٹو بھی امریستر سچکن شریح ہریوندر صاحب میں ماتھا ٹیک سربت کے بھڑیگی کی ارداس اس کے ساتھ ہی اب تک اگتیوی دھیان سپاپت ہوتی ہیں اور تاسا چونکری کے لیے دیکھتے رہے ہل چل